بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختونخواہ کے وہ سٹوڈنٹس جو جنہوں نے اس بار امڈی کٹ کا ٹیس دیا اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں وہ لوگ کل خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں سال تیز دیسمبر بھروز جمعہ صبح ساڑھے نو بجے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں میں ان کے اس احتجاج کی وہ سپورٹ کرتا ہوں اس احتجاج کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ خیبر پختونخواہ کے عدد داران اور خاص طور پر مسم پشاور کے تمام ذمہ داران کالکران کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ کل وہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ احتجاج کے اندر ضرور شریک ہوں اور اس احتجاج کو لیڈ کریں اب یہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے یہ سٹوڈنٹس کیوں سرہ پائے احتجاج ہیں کیوں آواز بلان کر رہے ہیں اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں دیکھیں جو اوپن میرٹ سیٹس ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر وہ آٹھ سو پچیس ہیں اور اس کے لیے ٹوٹل پنٹالیس ہزار دو سو لوگوں نے اس کے لیے اپلائے کیا تھا اس تناسب سے ایک سیٹ پر چپن امیدوار جو ہیں وہ ان کے درمیان سمجھے ہیں کے مقابلہ تھا اب اگر پنجاب میں دیکھیں تو اس میں ایک سیٹ پر ستائیس امیدوار ہیں سندھ میں اٹھارہ امیدوار ایک سیٹ کے اوپر ہیں تو اب یہ جو آٹھ سو پچیس سیٹس ہیں معاملہ وہی ہے جو یو ایچ اس کا شہیدوکوار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے تحت جن بچوں نے ٹیسٹ دیا چونکہ وہ ٹیسٹ نسبتاً بہت آسان تھا تو یہ انشور کیا گیا تھا جب یہ نئی کونسل بنی تھی کہ اس دفعہ ڈفکلٹی لیول ایک جیسا نہیں لے گا بچوں کو یا تو پورے پاکستان میں تمام یونیورسٹی جب کریں تو انہیں ایک ہی ٹیسٹ دیا جائے سب کو تاکہ ڈفکلٹی لیول ایک جیسا ہو یا وہ ٹیسٹ لینے سے پہلے پی ایم سی میں کوئی بورڈ بیٹھے کوئی میٹنگ بیٹھے کوئی کمیٹی بیٹھے جو اس چیز کو دیکھے کہ کیا یہ ٹیسٹ اس کا ڈفکلٹی لیول ایک جیسا ہوا کیا تھا تو وہاں پر جناب ٹیسٹ ایزی تھا اس وجہ سے اب وہ بچے جو ہیں پنجاب کے وہ ایکولینس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا باقی جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے خید پختونخواہ کے بچوں کے آئے یہ ایشو ہے کہ آٹھ سو پچیس میں سے جو اب سٹیٹسٹکس ہیں جو سٹیٹس سامنے ہیں اس میں تقریباً جو آٹھ سو پچیس اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں ان میں تقریباً پانچ سو بیس سیٹس ایسنگ ہیں وہ بچے لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے انڈر ٹیسٹ دی ہے شاید دلوکار ایلبرٹو میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر ٹیسٹ دی ہے جو کسی دیسی دینا انصافی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ بچے اگر ایک طرف کسی کو دیکھیں نا ایزی ٹیسٹ مل گیا دوسری طرف آسان مل گیا تو جس کو آسان ملا وہ یقیناً آگے نکل جائے گا پھر آپ نے دفکلٹی لیول تو مینٹین نہ کیا سب کوئی اکسام موقع تو نہ ملا نا آگے بیٹھنے کا تو اس کے لیے یہ سٹوڈنٹس کل تیس دیسمبر بروز جمعہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور میں ان کے احتجاج کی حمایت بھی کرتا ہوں اور پوری سپورٹ کا بھی اعلان کرتا ہوں اور آپ کی انشاءاللہ کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہوں تو کل یہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے باہر احتجاج ہوگا اسی طریقے سے دیکھیں نا پنجاب کے اندر کیا ہوگا ہے اگر آپ پنجاب کی جو اوپن میریل لیسٹ لگی جائے اس میں پہلے پانچ سو لوگ نکال لیں تو اس آنے والے میں ٹوٹل ٹین تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس اپیر ہوئے ٹیس کے اندر تو جو پنجاب کی اوپن میریل لیسٹ ہے نا اس میں سے پہلے پانچ سو نمبروں پر بچے ہیں ان میں سے تین سو جو ہیں وہ ہیں ان دس ہزار سٹوڈنٹس میں سے ہیں جنہوں نے شہیز ذوکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیا اور دو سو وہ بچے ہیں جنہوں نے یو ایچ اس میں دیا اور یو ایچ اس میں ایٹی فور تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس نے ٹیسٹ دیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جو ہے ٹیسٹ کے اندر ایک طرح بہت مشکل ٹیسٹ اور ایک طرح بہت احسان ٹیسٹ اس پہ یو ایچ اس بھی ہٹ درمی کا مزارہ کر رہی ہے پی ایم سی بھی ہٹ درمی کا مزارہ کر رہی ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سٹوڈنٹس سے ابھی کے پی کے کے سٹوڈنٹس کا اپنی حق کے لیے نکر رہے ہیں تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں جتنے سٹوڈنٹس کا حق متاثر ہوا ہے خاص طور پر وہ آٹھ سو پچیس بچے جو یا جو برڈر لائن پر ہیں وہی اگر سینکڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے تو آپ اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں اپنے حق کے لیے آوازیں اٹھائیں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں شور کریں جائیں ویسی صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ کے صوبے کے بچوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کریں گے اور مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات پر بولنا یہی سمجھ لیں کہ دریاں میں آپ نے مخالف سمت میں تیرنا ہے کہ وہ بچے جنگہ ایڈمیشن ہو گیا وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آگئے ہیں تو میں ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا کرے ہماری مجبوری ہے ہم نے نائنصافی کے خلاف بول رہا ہے یہ نائنصافی کے خلاف نہیں بولیں گے تو نائنصافی اور ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہوتا ہے تو پھر اس کو روکے گا کون تو اس حوالے سے دیکھنی کی ضرورت ہے میں پھر کہتا ہوں کہ پھیکے کہ تمہیں سٹوڈنٹس کو اپنے حق کے لیے نکلو اپنی آواز بلند کرو اپنا حق چھینو گے تو ملے گا وگر نہ حق نہیں ملے گا اور پنجاب کے سٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو پلیٹ فرم دیا ہوئے آپ لوگوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا سیکھو اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو تاکہ آپ کو آپ کا حق نہیں سکے اللہ اور اس کے رسول ہم سب کہاں میں ہونا سیکھو شکریہ